اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آج ہم دسٹک راجوری کے درحال میں ابھی کچھ ٹائم پہلے سے مختصاب یہاں پر ہے کہ یہ عبداللہ وارٹر فال کے نام سے جس کو اردو میں جھرنا کہا جاتا ہے تو یہ نکلا ہے یہاں پر لوگ آتے ہیں ویسے بھی یہ گرب کی قدرت کا شہکار ہے ضرور دیکھنا چاہیے ایسی چیزوں کو تو آپ حضرات بھی آئیں دیکھیں ہمارے آنے کا یہاں مقصد کو نہانا نہیں ہے کچھ نہیں ابھی ہم یہاں پہنچیں بڑی مشکلوں سے سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو راستہ ہے مطلب اتنا بہانک راستہ ہے کہ ایک نورمل بندہ جو ہے چلنے پھرنے والا وہ آ سکتا ہے جو دور کے لوگ ہیں تھوڑا سا جسم موٹا ہے وہ یہاں پر آنا ان کا نہائیت ہی مشکل ہے اس لیم ہم یہاں پر آئے ہیں مفتی صاحب بھی ہیں حفیظ عجاز صاحب ہیں ہمارے شاہ صاحب ساتھ میں بڑی مشکلوں سے اور بڑا سلپ ہے بڑا کمزور سا اور بڑا سکڑا ہوا ایک راستہ ہے تو اس سے بھی آپ بچیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ آئیں آپ کو آنے کی اجازت ہے لیکن جو مفتی صاحب یہاں پر عورتیں آتی ہیں عورتیں کس طرح سے آتی ہیں یہاں پر کہ جو مذہب اسلام عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت نہیں دیتا مزاروں پر جانے کی اجازت نہیں دیتا قبرستان تک جانے کی اجازت نہیں دیتا وہ عورتیں یہاں پر آئیں گی آپ شاہ صاحب یہ دکھانا نیچے اس کے جرنہ جو ہے اس کے اندر آ کر عورتیں کیا کرتی ہیں کہ غیر محرم مردوں کے ساتھ نہاتی ہیں کھلے ہوئے اور اس کے بعد ویڈیو بناتی ہیں اس کے بعد فوٹوز بناتی ہیں جو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتی ہیں تو میں ان اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ آپ کا یہ کردار یہ کام اچھا نہیں ہے آپ کو مسجد جانے کی جب اسلام اجازت نہیں دیتا نماز پرنوستہ ہوتا ہے مسجد میں بندہ نماز پرنے جاتا رب کی عبارت کرنے تو وہاں جانے کی جب اجازت نہیں ہے تو جھرنے میں آ کر غیر محرم مردوں کے ساتھ نہانے کی اجازت کہاں سے ہے تو مہارے صاحب مفتی ارشاد صاحب ہمارے بڑے سینئر ساتھی بھی ہیں بڑے قابل ہیں تو ہم ان سے بھی تھوڑی گھر گفتگو کریں گے یہ جو عورتیں بے پردہ یہاں پر اور بے ہیائی پھیلانے آتی ہیں تو ان کے لئے مفتی صاحب آپ کیا پیغام دیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استقا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم اگر عورت پردے کے اندر رہتی ہے اور جو عورت کے لئے زینت کی چیزیں ہیں اگر وہ محارم کے سامنے ظاہر کرتی ہے اتنا تو جائز ہے لیکن اگر وہ غیر مردوں کے سامنے آتی ہے تو شریعت اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی ہے اور پھر صرف غیر مردوں کے سامنے آنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے تو یہاں پھر جھرنے پہ آنا اور یہاں برہنا پھر غیر مردوں کے ساتھ آ کر برہنا نہانا تصویریں کھجبانا وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا یہ تو سرسر اسلام کے خلاف ہے یہ مذہب اسلام کے خلاف ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی يغیر ما بانفسهم کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل دیں اور فرماتا ہے کہ جب اللہ رب العزت محلت دیتا ہے محلت کی گھڑیاں جب ملتی ہیں لیکن لوگ انہیں قیمتی نہیں جانتے ہیں غفلت میں گزار دیتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت جب کسی قوم سے کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو پھر کوئی اس کے ارادے کو اس کے فیصلے کو کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی ہے تو اگر محلت اللہ رب العزت کی طرف سے مل رہی ہے تو اس موقع کو ہم غنیمت جانے ہماری قوم کی عورتیں ہیں وہ اس کو غنیمت جانے اس موقع کو زائے نہ جانے دیں لیکن یاد رکھیں جب اللہ رب العزت کا عذاب آ جائے گا تو پھر کوئی دنیا کی طاقت ٹال نہیں سکتی ہے اس لئے کہ رب تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے اللہ فرماتا ہے بے شک ہمارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے تو جب اللہ رب العزت کی پکڑ آ جائے گی تو پھر کوئی دنیا کی طاقت چھوڑانے والی نہیں ہے فرماتا ہے تو پھر اللہ کے مقابلے میں لوگوں کو کا کوئی مددگار کوئی والی نہیں ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی تو میں قوم کی عورتوں کے نام اور قوم کے مردوں کے نام یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اس طرح کی بے حیائیوں سے بچیں اس طرح کی فہاشیوں سے بچیں ورنہ یاد رکھیں وہ دن دور نہیں اللہ کا عذاب انقریب آ کر رہے گا حضراتِ محترم اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بلکل ظلم نہیں کرتا ہے لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوب پر خود ظلم کرتے ہیں تو یہ یقیناً اگر لوگ اس طریقے سے برہنہ ہوتے ہیں فہاشیوں کے اڈے بناتے ہیں تو وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں میں اللہ رب العزت کی بارگام دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ہدایت نصیب فرمائے ہماری ماں و بہنوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ہتنے دماغ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں گے کہ لوگوں کو یہ مولانا حضرات منع کر رہے ہیں اور خود وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں تو ایک میسج دینے کے لیے ہم جب یہاں پر پہنچے ہیں تو اس ٹائم غالباً جو ٹائم ہے وہ مغرب کے بہت قریب کا ٹائم ہے تو اس کچھ دیر کے بعد آدانیں بھی ہونے والی ہیں ہم اس ٹائم آئے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں آپ دکھائیں یہاں پر شاہ صاحب کوئی بھی یہاں دور دور تلق نہیں ہیں یہ راستہ بھی بڑا خراب ہے اس لیے میں مجھے اپنے گھر میں بچے بچیاں نراض ہوئی میں ان کو لے کر نہیں آیا کیونکہ میں اپنے گھر سے میں نے شروع کیا کہ وہاں نہیں جانا تو مردوں کو آنے کی اجازت ہے آپ آئیں ہم بھی مردیں کو عورتیں نہیں ہیں کہ اگر کوئی ہمیں کہے کہ ہم آگے تو ہم نے کوئی گناہ کیا بلکل آئیں یہ میرے رب کی قدرت کا ایک بڑا چمکتا دھمکتا مہکتا ہوئے ایک نظارہ ہے اس کو دیکھیں ضرور دیکھیں لیکن عورتیں جس طرح سے یہاں پر آتی ہیں اور اس میں نوجوان لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ جو ہم تصویریں دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر ان کی گنجائش نہیں ہے تو رب کعبہ سے دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کے توفیق عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ موسیقی موسیقی